جنگل کی شکار ہونے والے جانوروں تو آپ نے بہت بار دیکھا ہے مگر کچھ قسمت والے جانور ایسے بھی ہوتے ہیں جو انپریڈیٹر سے بچ جاتے ہیں اور بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں آج کچھ ہم ایسے ہی کریس دیکھنے والے جس سے ہی اب بچ کے بھاگ سکے ہیں اسے کہ آپ پانی پیتے ہوئے اس بوش بکت کو دیکھ پا رہے ہوگے جیسے آپ نے اسے دیکھا اسے اس مگرمج نے بھی دیکھ لیا ہے اور وہ اس کا شکار کرنے اس کے پاس تو پہنچ گیا ہے دیل تک اس کے پاس میں پہنچنے کے بعد یہ چکچا پڑا ہوا مگرمج موتہ دیکھ کر اس پہ بار کر دیتا ہے مگر یہ اب بچ وقت پیچھے جمپ لے کر بھاگ جاتا ہے اس ویڈیو میں ملت حاک تو بھی آپ اس مگرمج کو مو سے بھاگ دے دیکھنا ہے تو لگتا ہے آج اس مگرمج کی قسمت خراب ہے یہاں شکار کرنے آیا یہاں شیر زیبرا کے پیچھے لگ جاتا ہے تب ہی زیبرا اس کے مو پر ٹائنگ رکھ کے دے دیتا ہے اس کی پکڑ دھیمی پڑ جاتی ہے اور زیبرا کو بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ یہاں سے بھاگ کڑا ہوتا ہے یہاں ایک چیتے نے کمپالا کو پکڑ لیا ہے مگر اس کے شکار پر کسی اور شکاری کی نظر پڑ جاتی ہے تب ہینا جو دوسرے کا شکار چھیندے میں ماہی رکھے ہیں یہ چیتہ دور کھڑا ہو کے اپنے شکار کو لٹے ہوئے دیکھ رہا ہے دھائنہ کی نظر اس پہ پڑ جاتی ہے اور وہ اس چیتے کے بچے حملہ بول دیتا ہے یہی موقع کا فائدہ اٹھا کے نا ٹک کرتا ہوا اپن پالا کھڑا ہو جاتا اور بھاگ جاتا ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھنے والے ہوں معصوم سے دکھنے والا گزیل کس طرح چطورائی سے ایک بڑے سے شیر کو بھی دھوکہ دے دیتا ہے اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو اس ویڈیو کو دیکھیں پانی بھی نیا اس گزیل پہ شیر کی نظر پڑ جاتی ہے کیونکہ دور کھڑا شیر اسے پانی بھی تیوے دیکھ لیتا ہے شیر جو بندوب کی گولی کی طرح سپیڈ میں آ کر اس پہ حملہ کر دیتا ہے مگر یہ گزیل اپنے دماغ کو دوڑا دیتا ہے اور وہاں الٹی دشاں میں بھاگنا شروع کر دیتا ہے آپ ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں کیسے یہ شیر بھاگتے آیا اور یہ گزیل الٹی دشاں میں بھاگیا اگر آپ کو یہ ہر چیز سمجھ میں نہ آئی تو یہ ویڈیو کو آپ واپس دیکھ سکتے ہیں وائلڈ ڈاک کا نام لیتے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وائلڈ ڈاک اتنا خطرنات ہوتے ہیں وہ جھون میں شکار کرتے ہیں جیسے کہ اس گوڑو کو انہوں نے چاروں اور سے اس پانی میں کھیے کیا آپ کو ہر دیکھ کے لگ رہا ہوگا ہے کہ ہر گوڑو چاروں اور سے فس چکا ہے مگر آپ جو دیکھنے والے ہو یہ وائلڈ ڈاک کی خوشی کو ایک ترہن لگ رہے والا ہے کیونکہ یہ غصیر گوڑو ان وائلڈ ڈاک کو اپنے پیروں سے پانی میں کچلنے کی خوشش کرتا ہے وہ ان وائلڈ ڈاک سے باری باری سے مقابلہ کرنے لگتا ہے وائلڈ ڈاک سمجھ جاتے ہیں اور اس سے دور بھاگنا شروع کر دیکھتے ہیں آج یہ دن اس گوڑو کا تھا مگر یہ شیر جو اس بچے کو پکڑ لیتا ہے اور ان بھیسوں کا جھن اس بفیلو بیبی کو بچانے کے لئے ان شیر پر حملہ بول دیتے ہیں آج تو یہ شیر کو کی قسمت خراب ہے مگر پھر ایک بار شیر نہیں ہمت کر کے اس بفیلو بیبی کو پکڑ لیتی ہے اور یہ پھر سے ایک بار اس کے پیچھے مارنے داوڑتے ہیں رکھتا ہے ان شکاریوں کا آج بھوکے ہی سونا پڑنے ہو رہا ہے لیکن تھوڑے دیرماد ان شکاریوں کے اس بیبی بفیلو سے بھی بڑا شکار مل جاتا ہے انہیں ایک بیس پر فیلو دکھ جاتا ہے اور وہ جا کر اسے پکڑ لیتے ہیں اس کے پیٹ پر بیٹھ کے اسے آج باج اسے نوشنا شروع کرتے ہیں مگر ان کی خراب قسمت ایک بار پھر ان کو دھوکہ دے دیتی ہے کیونکہ بھیسوں کا جھن پھر ایک بار انہیں دیکھ لیتا ہے تو آپ سبی کو پتا ہے کہ یہاں اپنے ساندھی کو بچانے بھاگ کر آ جاتے ہیں ٹھیک اسی طرح یہ بھیسے کو بچانے آ جاتے ہیں اور ان پر حملہ بول کے ان شیروں کو یہاں سے بھگا دیتے ہیں